اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائے چینل تو آج کی ویڈیو کا آپ کو تھم نیل سے آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آج فرس ٹائم میں یوکے میں ایکسپیرینس کرنے والی ہوں ٹرین اور ہم نے سوچا کہ چلے آج ٹرین سے ہم ساؤتھ وال چلتے ہیں کیونکہ میرا کچھ پلان تھا کہ مجھے خود سے ٹرین یوز کرنی تھی تو پھر ہزبن نے کہا کہ کیوں نہ خود سے ٹرین کرنے سے پہلے ایک بھر جو ہے نا ایکسپیرینس میں ساتھ کر لو تاکہ جو ہے ایزی ہو جائے ساری چیزیں میں دیکھ لوں میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے پھر ساؤتھ وال چلتے ہیں تو ویسے ایس سچ کوئی ساؤتھ وال میں ہمیں کوئی شاپنگ ویارہ کچھ نہیں کرنا تھا بٹ یہ کہ کیونکہ ہم زیادہ سی بات ہے کہ ایکسپیرینس بھی کرنا تھا اور ہمارا پلان تھا کہ چلیں وہاں سے جا کے کچھ کھاپی بھی لیں گے تو سنڈے کا دن ہے یہ اور بس یہاں پر ہم ٹرین سریشن پہ پہنچ چکے ہیں اب جو ہے ہم اندر انٹر ہوں گے اور میں آنٹی اور ہسبن جا رہے ہیں تو ہم تین ٹکٹس لیں گے ریٹرن ٹکٹس لیں گے اور یہاں سے آپ نے ٹکٹ یہاں ڈالی ہے یہ اوپن ہوا ہے اور ٹکٹس آپ نے بہت سنبھال کے رکھنے ہوتے ہیں دونوں مطلب جو آپ جا رہے ہیں وہ بھی اور واپسی کا جو آپ نے ٹکٹس لے آیا وہ بھی سنبھال کے رکھنے ہوتے ہیں جس راجبن بتا رہے تھے کہ یہاں پہ جو ہے نا اوپن لوگ ٹکٹس بھی چھین لیتے ہیں تو اس چیز کا بہت خیال رکھنے ہوتے ہیں اپنے ٹکٹس کو بہت سنبھال کے رکھنے ہوتے ہیں تو یہاں سے ہم جا رہے ہیں اپنے پلیٹ فارم پہ آپ یہاں پہ جن لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ کس طرف ساؤتھ وال ہے کس طرف لندن ہے تو ان کو تو پتہ چل جاتا ہے پلیٹ فارم کا بٹ میرے جیسے لوگوں کے لیے آپ جو ہے جب ٹکٹ لے رہے ہیں تو وہاں سے جو ہے نا آپ کنفرم کر سکتے ہیں ویسے میں نے اس کو گوگل بھی کر لیا تھا تو گوگل پہ بھی بتا رہے تھے کہ کون سے پلیٹ فارم پہ جو ہے نا ٹرین جائے گی تو بس اب یہاں پہ جو ہے بہت ہی اچھا لگا مجھے بہت ہی سکون کا لگا اور مجھے جو ہے نا کمپیرٹیو لی ٹرین پہ ٹرین کرنا زیادہ اچھا لگا کار کے بجائے کیونکہ ایک تو کار میں بہت ٹائم لگتا ہے اور مجھے بہت سکنیس بھی فیل ہوتی ہے اور ٹرین پہ جو ہے نا میں نے انجوئے کیا ہے اس کے بعد میں نے خود سے بھی ٹرین کیا تو اس میں بھی مجھے بہت مزا ہے اور بہت نا کمپیرٹیبل جرنی تھی اب اتنا زیادہ رش نہیں تھا اس ٹائم پہ تو ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے میبی رش آورز میں تھوڑا سا مشکل ہو بہت یہ کہ اتنا مشکل لگی ہیں بس آپ کو جو ہے نا بہت کیئر فل رہنا پڑتا ہے کہ گیٹس جب آپ اتر رہے چاہر رہیں گیٹس جو ہے نا کیئر فل رہیں کیئر فل ہی اپنا جو آپ کا سٹیشن ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ ٹھیک پلیٹ فورم پہ ہیں اور آپ نے بلکل ٹرین سہی پکڑیا وہ آپ کو دیکھنا ہوگا تو بس یہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں تھوڑا سا میں آپ کو دکھاؤں گی ساؤتھ ہال تو لائک بلکل جو ہے نا کیابلو پاکستان میں کراچی میں صدر صدر کی طرح ہے لالو کھیت کی طرح شاپس ہیں تو بس اس طرح سے ہے تو ہم نے جو ہے تھوڑا ووک کیا ساؤتھ ہال میں جو کہ بہت اچھا تھا بہت اچھا ہمارا ٹائم گجرا مزا آیا یہ دیکھ لیں لالو کھیت کی طرح جو نا اور ساری چیزیں رکھی ہوئی اور آپ کو جو بھی لیں دیکھ لیں کئی سے لگ رہا ہے کہ یہ یوکی ہے نہیں بھائی نہیں پاکستان چار بھائی ہمیں رکھی ہوئی ہے خیر ہم نے کوئی شاپنگ تو کی نہیں تھی کیونکہ ضائع سی بات ہم اپس کوئی گاڑی تھی نہیں اور ہمیں ٹرین سے واپس آنا تھا اور ہم لوگ بیگز اٹھا کے چلنے کے موڈ میں بلکل بھی نہیں تھے تو بس یہاں پر ہم لوگ ایسے ہی اندو شاپنگ کر رہے تھے موسم کافی زیادہ اچھا تھا اور مطلب جو ہے میں نے کوئی جمپر کوئی کارڈیگن کچھ بھی نہیں پہناوا تھا لیکن یہ ہے کہ کوئی سردی وردی نہیں لگ رہی تھی ہاں شام میں جا کے ہلکا سا ٹھنڈا ہوا تھا بٹھی ہے کہ اس کو بھی جو ہے نا ہم نے انجوائے کیا ہے ایک بہت اچھے دن کا جو ہے نا ہم نے انتخاب کیا تھا جانے کے لیے کیونکہ موسم بہت سئی تھا ووک کر رہے ہیں آپ ہوا ہو تو پھر جانا بہت مسئلہ ہوتا ہے بہت سردی لگتی ہے تو خیر یہاں پر جو ہے ہم گھوم پھر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کیا کھائیں کہاں سے کھائیں اور میرا تو یہاں پہ جا کے دل چاہتا ہے کہ بس میں جو ہے نا دو چیزیں تو بلکل بھی مسنا کروں بلکہ تین گول گپ پہ چنہ چارٹ اور پان لیکن ظاہر سی بات ہے ہر چیز میں ایک ساتھ نہیں کھا سکتی تو میں نے یہاں پہ چارٹ کھائی تھی اور باقی ڈنر کیا تھا ہسپن اینڈ آنٹی نے کھباب رول کھائی تھی اور میں نے چارٹ کھائی تھی یہاں پر میں ریکارڈنگ کرنے لگی تھی کہ مجھ سے میرا فون چھین لیا گیا خیر تو یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے نیکس دے کا ویلوگ بہت سوچا کہ آج کیا بناوں ہم اپس کریلی رکھے رہے تھے لیکن پھر امی نے بولا کہ ان کو جانا تھوڑا ٹائم نمک لگا کے رکھو گی اور پھر بناو گی تو وہ زیادہ بہتر بنیں گے اور ان کا جو ہے نا جو کڑوا ہٹ ہے وہ نکل جائے گی تو میں پاس ٹائم نہیں تھا پھر میں نے آنٹی سے کہا کہ چلیں آج ہم بناتے ہیں پکوڑا کڑی تو اس کے لیے ہم لوگ گئے دہی لینے دہی لے کر آئے اور یہاں پر پھر باقی پروپریشنز بھی چلنی تھی پیاز میں نے جو ہے وہ فرائی ہونے کے لیے رکھ دیئے ہیں پاکی چیزیں بھی کار دیئے ہیں یہاں پر جو ہے میں کڑی کے لیے پروپریشن سٹارٹ کر رہی ہوں دہی ڈالا ہے تقریبا ہاف کے جی ہوگا اس میں ایک کپ میں نے ڈالا ہے بیسن اور اس میں پھر جو ہے نا میں نے پانچ کپ پانی ڈالا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کیا اور بیسن اور دہی کو بہت اچھی طرح سے لسی کی فارم میں بنا لیا اور اس کو سائیڈ پر رکھ دیا یہاں پر جو ہے ہمارے پیاز بہت براؤن نہیں کرنے بس ہلکے سے سوٹے سے تھوڑا سا اوپر جانا ہے تو وہ کروں گی اس کے بعد اس میں جو بھی نارمل مسالہ ہم بناتے ہیں کھانے کے لیے وہ ہی بنے گا تو اس میں میں ڈالوں گی کارلک جنجر پیسٹ اور اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے اس کے بعد میں نے ساتھ میں جو ہے ٹرماتر گرین چلیز وہ کٹ کے رکھی ہوئی ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ٹرماتر کو بھی مکس ہو جانے تک ہم پکائیں گے اور پھر اس کے بعد جو بھی مسالہ ہیں اس میں جو ہم نارمل سالن بناتے ہیں یہاں تک کبھلکل وہ ہی تھا کہ نارمل سالن پنایا اور پھر اس کے بعد جو بھی آپ سبزی وغیر ایڈ کرتے ہیں اس کی جگہ آپ نے یہ جو کڑی کا آپ نے بنایا لسی سی یہ جو ہے نا ڈالنا ہے تو ساتھ میں میں پکوڑوں کی تیاری بھی کر رہی تھی پیاس میں نے کٹنی ہے بہت زیادہ چیزیں نہیں ڈالوں گی پکوڑوں میں اور دوسری طرف ساتھ کڑی کی پروپریشن بھی ہو رہی تھی یہ مسالے میں نے نکالنی ہے حلدی ہے لال مرچ ہے گھنیا ہے نمک ہے تو بس یہاں پر جو ہے اب میں اس میں یہ مسالے ایڈ کر دوں گی ہلکا سا ان کو بھون لیں گے اور اس کے بعد جو ہماری یہ بیسن اینڈ دہی کا مکسچر ہے یہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اور پھر اس کے بعد اس میں اس کے علاوہ پانی بھی ایڈیا تھا میں نے جو کہ تقریباً تین سے چار کپ تھا تو بس اس میں میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے بیچ میں انٹی آئی انہوں نے کہا کہ مجھے تیوی چلا کے دے دو تو میں تیوی چلانے کا انٹی اس میں سے ہلا رہی تھی تو بس اس میں جو ہے نا پھر میں نے پانی ڈال دیا جو میں نے بتایا ہے بعد میں ہم ڈالیں گے چار سے تین سے چار کپ پانی بہت زیادہ نہیں ڈالا تو پھر اس کے ساتھ میں نے جو بھی پکوڑوں کی تیاری ہے وہ کر رہی ہوں پیاس کاٹ لیے ہیں آلو کاٹوں گی اور اس کو پکوڑے ہم ویسے بھی کھانے دیں تو جو ہے نا اس کو پھر میں نے ایسے ہی بنایا اور اس میں ہوں نا ان پکوڑے پکوڑے اتنے کرسپی بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں جو آپ کا پکوڑے کا وہ تھا نا بیسن وہ بہت زیادہ ڈالتا ہے تاکہ جو پکوڑے ہیں نا وہ تھوڑے سے تھک فارم میں بنیں ساتھ میں میں نے اس میں جو ہے کسوری میتھی ڈالی ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں زیرہ ڈالا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے میڈیا مانچ پہ جو ہے نا میں اس کو بننے کے لئے چھوڑ دوں گی ساتھ ہی وہی پکوڑوں کی تیاری چل دی ہے تو میں جو ہے چوپر میں گرین چلیز دھنیا پدینہ ایڈ کر کے اس کو بھی چوپ کر کے میں پکوڑوں میں ایڈ کروں گی اور اس کے بعد اس میں بیسن ایڈ کریں گے اور اس کو جو ہے نا تھک گونڈنا ہے پکوڑوں کا جو مسالہ ہے اور بیسن زیادہ رکھنا ہے اس میں کیونکہ اس میں جو ہے نا تھوڑے سے پکوڑے نا کیا بھولو تھک سے چاہیے ہوتے ہیں موٹے سے چاہیے ہوتے تو بس ویسے کسی بھی طرح کر چل سکتے ہیں تو پھر میں نے باقی مسالے ڈالیں نمک ہو گیا کلے مرچ ہو گئی کسوری میتی ہو گئی رزیرہ ڈال دیا ویسے بہت زیادہ مسالے نہ بھی ڈالیں تو بھی چلے گا بہت یہ کہ ویسے بھی کھانا تھا تو میں نے مسالہ اچھا ڈالا حلدی ڈالی لال مرچیں ڈالی دھنیا ڈالا اور جو ہے نا اس کو اچھی طرح سے اس کے بعد ہم گون لیں گے تھوڑا سا تھک گون لیں گے تو پہلے میں نے اس کو مکس کیا چمت سے اس کے بعد جو ہے نا ظاہر سی بات ہے ہاتھ سے جتنا اچھا کام ہو سکتا ہے وہ چمت سے نہیں ہو سکتا تو میں نے اس کو جو ہے نا پھر ہاتھ سے ہی اچھی طرح سے گون لیا تھا تو بس یہاں پر میں تیل میں پین میں ڈال دیا ہے میں نے کڑھائی نکالنے کی زحمت نہیں کی بس اسی میں پین میں ہی بناؤں گی بہت زیادہ تیل میں ویسٹ بھی نہیں کرنا چاہی تھی کیونکہ زیادہ سی بات ہے بہت زیادہ فرائنگ ہم کرتے نہیں ہیں تو وہ ایک طرح سے تیل ہوتا ہے آپ کا ویسٹ ہو جاتا ہے خیر یہاں پر میں نے پہلے اس کا تیمپریچر چیک کیا اس کے بعد میں پکوڑے ڈالنا شروع کر دی پکوڑے ہم پکوڑے سیف کرنے پڑے اپنے آپ سے کیونکہ ظاہر سی بات ہے مجھے یورت ایسا نا کڑی میں پکوڑے ہوئی بہت مزے کے پکوڑے تھے دل چاہ رہا تھا بس کھائے پکوڑے ہوتے اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے پکوڑے بنائی پکوڑے پکوڑے ساتھ لیکن یہ ہے کہ بہت مزے کی بنی تھی بہت اچھی لگی تو بس یہاں پر بھی دیکھیں ساف ساتھ جو میرا بس چل رہا پکوڑے کھائے جا رہی ہوں تو بس یہاں پر ہماری کڑی بھی رڈی ہو گئی ہے پکوڑے بھی رڈی ہو گئے ہیں تو ہم نے دونوں کو مکس کر دیا ہے مکس کر نے کے بعد بہت زیادہ نہیں پکانا ایک ہلکا سا بوئل آنے دینا ہے پکوڑے بہت کچھ ہلکا پھلکا کھا لیتے تو بس یہاں پر جو ہے میں اپنی پلیٹ بنا رہی ہوں ایک روٹی رکھی ہے اس کے علاوہ تھوڑی سی کڑی لیں گے اور آج کا ہمارا لنج پلس دینر جو ہے اور آنٹی کو بھی میں نے دے دیا ہے اور میری پلیٹ یہاں موسیقی 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 تو نیکس ڈی پھر لنج میں میں اپنی فرینڈ کو بھی بھی جو نے رائس کے ساتھ کھائے جو کہ بہت اچھی لگی تھی تو پھر نیکس ڈے میں نے رائس پوائل کیے تو اس کو رائس کے ساتھ کھایا تو بہت بہت لزیز اور کڑی ایسے بھی پرانی ہو کے یہ اچھی لگتی ہے تو یہ تھا میراج کا ویلوگ جو کہ بہت ہم کے بعد آیا ہے مجھے پتہ ہے لیکن مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اللہ حافظ